بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائی تھی مہربان اور رحم کرنے والا ہے آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے توبہ کس وقت کی جاتی ہے اور توبہ کرنے کے لئے کونسی خاص شرائط ضروری ہے چنانچہ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے جائیں حضرت مالک مندینار حضرت حسن بسری کی گہرے دوستوں میں سے تھے ابتدا میں آپ غلام تھے اور پیدا ہوئے تھے ان کے والد بھی غلام تھے آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک رات آپ ایک جماعت کے ساتھ رکس و سرور کی محفل میں گئے جب آپ سو گئے تو جس تنبورے کو آپ بجا رہے تھے اس میں سے آواز آئی اے مالک مندینار تمہارا کیا حال ہے کب تک تم توبہ نہ کرو گے تو چنانچہ اسے وقت حضرت مالک مندینار اٹھے اور حسرت حسن بسری کی خدمت میں حاضر ہو کر سچی توبہ کی اور اپنا حال درست کر لیا تو دیکھا آپ نے کہ حضرت مالک مندینار نے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے تو توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ آپ سے سرسد ہوا اس گناہ کا ذکر اپنے دل میں لائے اور اس گناہ سے بیزاری ہو یعنی کہ دل میں یہ خیال لائے اور زبان سے اقرار کریں گے یا اللہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا اور آئندہ اس سے پچھنے کا عہد کر کے توبہ کریں مثلا جوٹ بولا ہے تو بارگاہ خداوندی میں ارز کریں یا اللہ میں نے یہ جو جوٹ بولا ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں نہیں بولوں گا توبہ کے دوران دل میں جوٹ سے نفرت ہو اور اگر جوٹ کے علاوہ کوئی اور گناہ کیا ہے تو اس گناہ کے بارے میں دل میں نفرت ہو کہ یا اللہ آج کے بعد میں فلا گناہ نہیں کروں گا اور اس پر قائم رہے اور اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کروائے گا اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی آدمی کی کسی بندے کی حق تلفی کی ہیں تو پہلے اس کا حق ادا کیا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے اور پھر اللہ سے معافی مانگی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں توبہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے یا 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 ی